اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل کچن وید ماں ہی تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی جیلی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آپ اس کو ٹرکش ٹیلائٹ بھی بول سکتے ہیں تو آج جب بنائیں گے فریش انار کے ساتھ بہت ہی مزیدار کھٹی مٹی سی جیلی اور اس کو بلانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنتی ہے اور بچوں کی تو یہ فریوریٹ ہونے والی ہے تو بیسیکلی یہ ایک ٹرکش ٹیسپی آپ اس کو ٹرکش ٹیلائٹ بھی بول سکتے ہیں اور ٹرکش ٹیلائٹ بھی بول سکتے ہیں تو یہاں پہ جیلی بنانے کے لیے ٹرکش ٹیلائٹ بنانے کے لیے میں نے ایک مکسی جال لیا اور اس میں میں نے ایک کپ انار ایٹ کی ہے فریش انار کا یوز کرنا آپ نے یہاں پہ اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شوگر ایٹ کی ہے اور یہاں پہ میں بسیکلی ہاف کپ شوگر کا یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شوگر کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو شوگر ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بلن کرنے کے لیے اس میں ایٹ کریں گے پانی تو یہاں پہ میں ون فورتھ کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں تو پانی آپ نے بلکل تھوڑا ہی ایٹ کرنا ہے ورنہ انار کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا انار کا ٹیسٹ کم آئے گا اور بلکل یہ پانی پانی لگے گا تو اس لیے صرف اس کو بلن کرنے کے لیے ہم نے پانی ایٹ کرنے تو بلن کرنے کے بعد ہم اس مکشر کو چھان لیں گے کیونکہ اس میں جو انار کے دانیں ہوتے ہیں وہ ہم نے یوز نہیں کرنے تو اس کو ہم نے چھان لینے تو چھاننے کے بعد یہ تقریباً دو کپ کے قریب جوز بن گیا تھا ایک کپ انار سے ہمارے پاس دو کپ جوز نکلا تھا تو یہ ہم نے اس کو چھان کے باول میں ایٹ کر لیے تو اب ہم چلتے ہیں فریم کی طرف تو فریم میں سب سے پہلے ہم ایک پین میں انار کے جوز کو ایٹ کر دیں گے اور فریم کو ہم نے میڈیم پر سیٹ کر دینا ہے میڈیم فریم پر ہم نے دو سے تین مین کے لیے اس کو کوک کرنا ہے یا جب تک یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ نہیں ہوتا تب تک ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں کلر کے لیے میں فیو دروپس ریڈ فوڈ کلر کے ایٹ کر رہی ہوں تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو فوڈ کلر ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کنٹینیوزلی مکس کرتے ہوئے تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے کوک کر لینا ہے اور اس میں ہم نے ایڈیشنل کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بلکل ایک سے دو قطرے لیمن جوز کے ایٹ کر سکتے ہیں سی فلیور کے لیے بہت زیادہ مت ایٹ کیجئے گا اور اسی کے ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے انار کے جوز کو کوک کرتے ہوئے تقریباً تین سے چار مینٹ ہو گئے تو یہاں پہ آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں کافی حد تک جوز جو ہے وہ تک ہو گیا اور پانی جو تھا وہ ریوز ہو گیا تو اس پوائنٹ پہ ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اوور تھک نہیں کرنا اس کو تو ابھی ہم فلیم کو بند کرتے ہیں اور اس مکچر کو تھنڈا گھر لیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں اب ہم یہاں پہ ایک ساوس پین لے لیں گے اور اس میں 3-4 ٹیبل سپون کون فلور یا کون سٹار چیٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نون سٹک کا پین یوز کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو سٹیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں بیٹ وہ تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ یہ مکسر جو ہے وہ جلے نہیں تو کون فلور یا کون سٹارچ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ پانی ایڈ کریں گے اور فلیم ابھی میں نے آف ہی رکھی ویا ہے فلیم کو نہیں کیا تو پانی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کون فلور پانی میں اچھے سے ڈیزول ہو جائیں مکس ہو جائیں اور اس کے بعد فلیم کو ہم نے آن کر دینا ہے اور فلیم کو بلکل لو پہ سیٹ کرنے اور بلکل لو فلیم پہ ہم نے کنٹینیوز لی مکس کرتے ہوئے اس کو کوک کر لینا ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے تقریباً دو سے تین منٹ میں ہی یہ مکشر تک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے تب تک کوک کرنے جب تک کون فلور جو ہے وہ وائٹ کلر سے ٹرانسپرنٹ کلر میں چینج نہیں ہو جاتا تو ہمیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو کوک کرتے ہوئے یا اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتے آپ کو تو کنٹینیوز لی مکس کرتے ہوئے آپ نے اس کو کوک کرتے جانا ہے اور اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نون سٹیک کا سوس پہ نیوز کر رہی ہوں اس لئے یہ جلے گا تو نہیں بات اس میں لمس کریٹ ہو سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو کنٹینیوز لی مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے جب تک یہ ٹرانسپیرن کلر میں چینج نہیں ہو جاتا تو مجھے یہاں پہ ساتھ سے آٹھ منٹ لگے تھے اس کو کوک کرتے ہوئے اور اس کو تک ہوتے ہوئے تو فلیم بلکل لو رکھی ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم آپ نے نہیں کرنی ہے ورنہ یہ مکس کر جو ہے وہ بلکل خلاب ہو جائے گا اور ایک دم سے گاڑا ہو جائے گا اور ہو سکتے ہیں کہ اس میں لمسپیک ریٹ ہو جائیں تو اس لئے یہ کام آپ نے بلکل لو فلیم پہ کرنے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکسر جو ہے وہ کافی حد تک تک ہو گیا اور ٹرانسپیرن کلر میں چینج ہو گیا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں جو ہم نے انار کا جوز بنا کر ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تو انار کا جوز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو دس سے پندرہ میند کیلئے کوک کرنا ہے یا جب تک اس کو کوک کرنا ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا بلکل ایک جیلی کی فارم میں نہیں آ جاتا تو اس ریسپی میں ہم کسی بھی جیلیٹین کا یوز نہیں کر رہے یہ جیلی بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم جیلی بنا کر ریڈی کر رہے تھے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا یعنی یہ مکسر کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تو اس پوائنٹ پہ ہم نے فریم کو بن کر دینا ہے کیونکہ اس مکسر کو ہم نے اوور ٹھیک نہیں کرنا یہ ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائنڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا آپس میں چپکنا سٹارٹ ہو گیا تو اگر ہم اس کو اوور ٹھیک کریں گے تو یہ بلکل ایک ہارڈ فارم میں آجے گا تو ہمیں بلکل ہارڈ فارم نہیں چاہیے اس میں تھوڑی سی سوفٹنیس اس میں گوئی ٹیکچر چاہیے تو اس لئے اس پوائنٹ پہ فریم کو بن کریں گے اور اس مکسر کو ہم نے ہلکا سا تھنڈا کر لینے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم کسی بھی ایٹ ایٹ کنٹینر یا کسی بھی مولڈ میں ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں ایک کنٹینر کی یوز کر رہی ہوں جس کو میں نے سلائٹلی آئل کے ساتھ گریز کر لیا تھا دا کہ جب ہم اس جیلی کو یا ٹرکش ٹی لائٹ کو ڈی مولڈ کریں تو یہ ایزیلی مولڈ سے 교م ہم نے سلائٹلی مولڈ ہو جائے ہمیں چھپکی نہیں تو یہاں پہ ہم اس جیلی کو mولڈ میںیک کر دیں گے اور ایک سے دو گھنٹے کی لئے فریج میں ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو آپ اس کو وونگیں بھی رکھ سکتے ہیں یعنی آپ اس کو رات کے ٹائم بنا لیں اور صبح کے ٹائم آپ اس کو سرف کر لیں اور آپ اس کو تقریباً میکسیمم آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں سیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیلی بلکل اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اور ہارڈ ہو گئی ہے تو اس پوائنٹ پہ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کاؤنٹر پہ تھوڑا سا شگر کو ڈسٹ آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے پاودر کو مکسی جار میں ڈال کر اس کا فائن پاودر بنا لیا تھا تو کاؤنٹر پہ یا کٹنگ بورٹ پہ شگر کو ڈسٹ آؤٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹرکش ٹیلائٹ یا جیلی جو ہم نے بنا کے ریڈی کیا ہے اس کو نکال لیں گے تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم جیلی کو ڈی مول کریں گے تو یہ کٹنگ بورٹ کے ساتھ یا کاؤنٹر کے ساتھ چھتک بھی سکتی ہے اور اس کی شے بھی حراب ہو سکتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ شگر کو ڈسٹ آؤٹ کریں گے تو شگر اٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ٹرکش ٹیلائٹ کو نکال لیا تھا اب ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی پاوڈر شگر کو ڈسٹ آؤٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ کرنے کے لیے میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کیوں اس میں کٹ کر رہی ہوں آپ کسی بھی شیپ میں اپنی مرضی سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار کھٹی میٹی سی اور مزیدار سی جیلی میں کے بلکور ہے اس جیلی کو یہ ٹرکش ٹیلائٹ کو کٹ کرنا بہت ہی زیادہ سیٹسفائنگ ہے بہت ہی مزیدار سکتے ہیں اس کو کٹ کرنے میں تو امید آپ کو آج کیے ٹرکش ٹیلائٹ کی رسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیا اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چل دیسے سبسکرائب کر دیں اور بلکن بھی کلک کرنا مد بھی لے گا تاکہ میں نیو آنے والی لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر بہ بائی